سیاست اس ملک کی سیاست ستر برس کی سیاست ستر برس سے ایک فکرہ ہم مشکل اور نازک حالات سے گزر رہیں پاکستان بننے کے بعد وہ کون سا دن ہے کہ جس دن ہم نازک اور مشکل حالات سے نہ گزرے ہوں ہماری سیاسی جماعتیں اور ان سیاسی جماعتوں کا سیاسی رویہ اور اپنے اندر ان کی جمہوریت کی جو صورتحال ہے وہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کی جدو جہد کرتی ہیں ان کے اپنے اندر کوئی جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے وہ الیکشن کرواتے ہیں اور ایک وراست اور سیاست ایک موضوع بن گیا اس ملک کا کہ ذلوکار علی گھٹو کے خاندان کی سیاست اور وراست دوسری طرف میاں صاحب تیسری دفعہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں ایک دفعہ وزیراعظم دو دفعہ تین دفعہ وہ کس قدر سیاست میں کیا تبدیلیاں لائیں ہیں اپنی سیاسی جماعت میں آصف زرداری کیا تبدیلیاں لائیں گے اپنی سیاسی جماعت میں اور دیگر مسلم ملک کا مسلم ملک تو ہمیشہ دو یا تین رہی ہیں ایوب خان کے زمانے سے اور اس سے پہلے بھی ایک ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں 47 سے لے کے 48 تک سات وزیراعظم رہے ہیں دس سالوں میں سات وزیراعظم یہ سات وزیراعظموں کی جو دن ہر دن حکومتیں بدلتی تھیں بلکہ امتحان کے کمرے میں ایک سوال آیا کہ پاکستان کے وزیراعظم کون ہیں تو اس نوجوان نے جو بی اے کا امتحان دے رہا تھا اس نے لکھا کہ جب میں کمرہ امتحان میں داہل ہوا تو اس وقت چودری محمد علی پاکستان کے وزیراعظم تھے اب جب میں کمرہ امتحان سے باہر جاؤں گا تو مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کا وزیراعظم کون ہوگا آئی آئی چندریگر جن کے نام پر کراچی کی سب سے مرکزی سڑک کا نام رکھا گیا ہے وہ صرف 54 دنوں کے وزیراعظم پاکستان تھے اس جمہوریت کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک لولی لنگڑی جمہوریت ہے لیکن یہ فوجی عامریت سے بہتر ہے پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا فوجی حکمران آتی رہے سیبلین گورنمنٹس آتی رہیں یہ پچھلے دنوں اس دور میں اور آسف زرداری کی صدارت کے دور میں اور پیپلز پارٹی کی حکمرانی کی دور میں ٹیلیوین پہ جب شام ہوتی ہے تو بہت خوبصورت چہرے اُبرتے ہیں بڑے بڑے آرگومنٹس لے کے یونان سے لے کے انسانی فکر اور فلسوے کی روایت کو ذکر کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات سیاسی جماعتوں کے باہمی اختلافات دو سیاستدانوں کے درمیان باہمی اختلافات دراصل حسن ہے جمہوریت کا بیوٹی آف ڈیموکرسی یہ بیوٹی آف ڈیموکرسی دنیا کے سب سے قدیم جمہوریت انگلستان کی جمہوریت جس کا کانسٹیٹویشن ان ریٹن ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی یہ کہنے کی جرد نہیں کرتا کہ وہ وہاں آپ جمہوریت کا حسن دیکھیں یہ جمہوریت کا سارا حسن جو ہے یہ پاکستان میں ہے لولی لنگڑی جمہوریت بھی حسین جمہوریت تھی اور اب جو جمہوریت شروع ہوئی ہے جب دو دو باریاں دو پارٹیز نے لے لیں اور اس کے بعد اب جمہوریت میں سے ایک نئی چیز اُبر کے آئی ہے کہ ہماری جمہوریت بڑی خوبصورت ہے اب حسن کی کیا بات کیجئے کہ یہ جو جمہوریت ہے اس کے بارے میں صرف یہ رائے قائم کر لینا کہ اختلافات پیدا ہوں تو اختلافات تو جمہوریت میں بڑی عدی چیز ہیں اس کے بغیر تو جمہوریت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جمہوریت کے معنی یہ ہیں کہ ایک آپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ حکومت پر الزامات لگانا حکومت کا کام ہے ان الزامات کا جواب دینا بیچ میں یہ ایک نئی بات شروع کر دی گئی ہے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی خبر رکھتا ہوں جو بہت اہم خبر ہے میرے خیال میں میرے نزدیک پاکستان کی یہ پچھلے دو مہینوں میں سب سے زیادہ اہم خبر ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اس پر ہمیں لکھنا چاہیے مگر کسی نے کالم نہیں لکھا اس ملک کے تمام حبارات رزانہ تقریباً تین سو سے چار سو کالم شائع کرتے ہیں مگر اس خبر کے بارے میں کسی نے کوئی کالم نہیں لکھا جو سینٹ کے چہرمن محترم رضا ربانی نے سینٹ کے اندر تقریب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی جمہوریت کو اسلام آباد سے راولپنڈی یا راولپنڈی سے اسلام آباد پہنچنے میں ابھی بہت بگذرکار ہے جمہوریت فوری طور پر نہیں آ جاتی ایک ٹرم ایک سیاسی جماعت نے پوری کی ہے ستر برسوں میں یہ دوسری ٹرم ہے جو ایک دوسری سیاسی جماعت حکمران جماعت پوری کرنے جا رہی ہے لیکن اس کی راہ میں رکاوٹ اس کی راہ میں ہر طرح کی کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تو میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ اگلے سال ایک الیکشن ہے تو لوگوں سے صبر کیوں نہیں ہوتا وہ یہ ایک سیاسی جماعت حکمران جماعت کو اس کی ٹرم پوری کرنے کیوں نہیں دیتے وہ روز طرح طرح کے جو معاملات ہیں وہ کھڑے کر دیتے ہیں جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں اگر دو تین چار گورمنٹس اپنی مدد جو ہے حکمرانی کی پوری کرنے تو یہ ایک روایت پڑ جائے گی اور یہاں انیس سو سنتالیس کے بعد پہلی بار ون مین ون ووڈ کے جو انتہابات ہوئے ہیں وہ انیس سو ستر میں ہوئے ہیں پاکستان بننے کے تئیس برسوں کے بعد اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر یہ پوری پارلیمنٹ میں باسٹھ اور تریسٹھ کے امین اور صادق ہونے کے فرسوے پر پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں پورے نہیں اترتے تو اس پارلیمنٹ کو فرق کر دینا چاہیے کاش وہ یہ جانتے کہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو فرق کر کے آپ کہتے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے پارلیمنٹ ٹوٹ جائے ختم ہو جائے سب لوگ چلے جائیں کوئی باسٹھ تریسٹھ پر پورا نہیں اترتا یہ ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون ہے کہ لوگ حکمین اور صادق ہوں اور وہ پارلیمنٹ میں آئیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ملک ٹوٹا بھی اسی صورتحال میں کہ جب ایک ملک کا اپوزیشن کا لیڈر زلفقار علی بھٹو جن کی ٹوٹل سیٹیں ایٹی ایٹ تھیں اور ان کے مقابلے میں امامی لیگ کے لیڈر کی سیٹیں ایک سو باسٹھ تھیں تو آپ پارلیمنٹ میں جا کر نہیں بیٹھے اور جب آپ پارلیمنٹ میں جا کر نہیں بیٹھے تو پھر کیا ہوا پھر لوگ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ لڑے لڑائی ہوئی اور اس کے نتیجے میں فوج نے سیول وار ہوئی اور سیول وار کی نتیجے میں کیا ہوا کہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ کو یہ بات کہتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کی تاریخ کیا ہے ملک کب ٹوٹا ہے جب اس کی پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیا جائے اور یہ پاکستان میں بار بار ہوا ہے اور اب بھی یہی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پاکستان کے سابق وزیراعظم نے کہا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے تو پھر آپ نے اس کا حشر دیکھا جس کی کرسی مضبوط تھی اس کو سیدھا فانسی پر چڑھایا گیا محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان دو تہائی اکثریت کے وزیراعظم تھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گئے اب ایک سیاسی جماعت کا رہنما جو روز عوام کو سڑکوں پر لانے کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جاتی ہے تو جائے پاکستان تو بچ جائے گا پاکستان نہیں بچ سکتا جب تک پارلیمنٹ نہ ہو اور میرا تمام سیاستدانوں سے تمام دانشوروں سے اس ملک کے تمام سوچ رکھنے والوں سے اور اس ملک کے تمام اساتذہ سے یونیورسٹریوں میں پڑھانے والوں سے موررہین سے صرف ایک سوال ہے مجھے وہ ایک دن ایک تاریخ ایک سن یہ بتا دیں جس دن پاکستان میں خود مختار جمہوریت آئی ہو پاکستان میں جو پارلیمان ہے وہ ایک دن کے لیے آزاد اور خود مختار ہوئی ہو پاکستان میں قانون کی بالا دستی اور لوگوں کو یکسا مواقع مجسر آئے ہوں میرا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ اس ملک کی پارلیمان خود مختار اور ایک آزاد ادارہ ہونا چاہیے اور چیئرمن سینٹ رضا ربانی صاحب کا یہ خیال کہ ابھی پنڈی سے اسلام آباد پہنچنے میں جمہوریت کو بہت وقت لگے گا کاش یہ کم وقت لگے اور ہر جمہوری منتحب حکومت جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری کرے اور اس کے بعد ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ یہ اس ملکی جمہوریت کا حسن ہے اب مجھے حسن نظر نہیں آتا اس جمہوریت میں اس جمہوریت میں کوئی حسن نہیں ہے شاید اس ملک کے پھولوں میں جمہوریت ہو شاید اس ملک کے پہاڑوں میں جمہوریت ہو شاید اس ملک کے بچوں میں جمہوریت حسن ہو لیکن جمہوریت کا کوئی حسن نہیں ہے جمہوریت چاروں طرف سے ہوف میں سہنی ہوئی وہ چڑیا ہے جس کو کہ بارش میں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی معاف کیجئے گا یہ وہ چڑیا نہیں ہے جو نجم سے ٹھیک ہے نجم سے ٹھیک اپنی چڑیا کو مشکل حالات میں باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے وہ اپنی چڑیا کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور وہ چڑیا ان کی پیغام رساں ہے تو کسی دن میں کوشش کروں گا اپنے ذرائع سے کہ اس چڑیا کو قابو کر کے اس سے بھی کچھ سوالات کیے تھے آج مجھے آپ سے اتنا ہی کہنا تھا اور میری یہ خواہش ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ میرا ٹاک شو پنچ آپ ضرور دیکھیں اور ہم آپ سے شیئر کریں گے